ساتھیوں اور دوستوں کتنے سنیوجد طریقے سے پچھلے کچھ ورسوں میں پردے کے پیچھے دیس کی جنتہ سے چھپا کر ہجاروں لاکھوں کروڑ کا بھرسٹا چار دیس کی موڈی سرکار نے کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھرسٹا چار الیکٹورل بانڈ کے نام پر ہوا ہے الیکٹورل بانڈ کے نام پر یہ گھوٹالہ یہ بھرسٹا چار ہوا نیموں کا بدلاؤ کیا گیا ہزاروں کروڑ کی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی لاکھوں کروڑ کو کمپنیوں کو ٹھیکا دیا گیا اور یہ سب کچھ پردے کے پیچھے چل رہا تھا میں تو دھنیباد دینا چاہتا ہوں ماننی سروچنیالے کا جنہوں نے موہ سے چھاتی سے دیماغ سے جہاں جہاں ان کا ڈاٹا چھپا ہوا تھا وہ سارا ڈاٹا کھیچ کے دیس کی جنتہ کے سامنے نکالتے رکھ دیا میں دھنیباد دینا چاہتا ہوں ماننی سروچنیالے کا اور آج جو میں خلاصہ کرنے جا رہا ہوں اس کی تو پوری سری جب چلے گی کہ کتنی بڑی گھوٹالے باج پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کتنی بڑے مہا بھرسٹ سرکار ہندوستان کی اس سمجھ چل رہی ہے موڈی سرکار میں ایک ایک کر کے خلاصہ کر رہا ہوں 33 کمپنیاں ایسی ہیں جن کو سات سال میں ایک لاکھ کروڑ روپے کا گھاٹا ہوا 33 33 ان کو پچھلے سات ورسوں میں ایک لاکھ کروڑ روپے کا گھاٹا ہوا ایک لاکھ کروڑ روپے کا اور ان کمپنیوں نے بی جے پی کو چار سو پچاس کروڑ روپے کا چندہ دیا ہے دوسری کٹیگری ہے سترہ کمپنیاں ایسی ہیں اس میں ان 33 کمپنیوں میں جنہوں نے یا تو جیرو ٹیکس دیا ہے یا ان کو ٹیکس میں ریویٹ ملا ہے مائنس ٹیکس ہے چھے کمپنیاں ایسی ہیں چھے کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو چھے سو کروڑ روپے چندہ دیا ہے کتنا چندہ دیا ہے چھے سو کروڑ روپے اور اس میں ایک کمپنی ایسی ہے جس نے اپنے پرافٹ سے تین گناہ زیادہ چندہ دیا ہے یعنی کمپنی کا جو منافع ہے اس کے منافع سے تین گناہ زیادہ چندہ دیا ہے کتنے بڑے ہردے کی کمپنی ہے دیکھئے اس کا منافع نہیں ہوا لیکن منافع نہیں ہونے کے باوجود اس نے تین گناہ زیادہ چندہ دیا ہے دوسری کمپنی ایسی ہے یہ تو اور مجھے دار ہے اس میں ایک کمپنی ایسی ہے جس نے اپنے منافع کا تیران میں گناہ زیادہ چندہ دیا ہے ایک کمپنی تو میں نے بتایا جس نے اپنے منافع کا تین گناہ گناہ زیادہ چندہ دیا ہے دوسری کمپنی ایسی ہے جس نے اپنے منافع کا تیران میں گناہ زیادہ 93 ٹائمز مور تیران میں گناہ زیادہ چندہ دیا ہے اور تین کمپنی ایسی ہیں جنہوں نے 28 کرون روپے کا چندہ دیا ہے اور جیرو ٹیکس پہ کیا ہے جیرو ٹیکس اب میں آپ کو سلسلے وار کر کے بتاتا ہوں ایک کمپنی ہے بھارتی ایر ٹیل اس نے دو سو کرون روپے کا چندہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیا ہے اور ستتر ہجار کرون روپے کا گھاٹہ اس کو ہوا ہے یاد رکھئے گا 2017 سے 2023 تک ستتر ہجار کرون روپے کا گھاٹہ ہوا ہے اور گھاٹے کے باوجود بہادر نے دو سو کرون روپے کا چندہ بی جی پی کو دیا ہے اور اس جنب째 میں چھوٹ گہ ہے آٹھ ہجار دو سو کرون روپے کی اس کا گھاٹہ ہے کہ ستتر ہجار کرون روپے کا کا چندہ دیا ہے دو سو کرون روپے بی جی پی کو اور اس کو ٹیکس میں چھوٹ گولی ہے آٹھ ہزار دو سو کرون روپے کی جس میں سے کچھ چھوٹ اس کو سپریم کورٹ کے عادے میںsychی کرون روپے ملی ہے اور باقی چھوٹ کیسے میلی Α دوسری کمپنی ہے ڈی ایل ایف اس نے پچیس کروڑا روپے کا چندہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیا ہے اور اس کو ٹوٹل گھاٹا جو ہوا ہے ایک سو تیس کروڑا روپے کا ہوا ہے سات برسوں میں سات سال میں ایک سو تیس کروڑا کا گھاٹا اٹھانے والی کمپنی پچیس کروڑا روپے کا چندہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیتی ہے اور اس کو ٹیکس میں جو چھوٹ ملی ہے وہ کتنے کی ملی ہے بیس کروڑا کی ٹیکس کی چھوٹ ملی ہے ایک سو تیس کروڑا کے گھاٹے والی کمپنی بیس کروڑا کے ٹیکس کی چھوٹ اور پچیس کروڑ بی جے پی کو چندہ ایک کمپنی ہے سٹیل سیٹک انجینیرنگ انڈیا پرائیوٹ لیمٹیڈ اس نے بارہ کروڑ روپے کا چندہ دیا ہے اس کا کل گھاٹا ایک سو پچاس کروڑ روپے کا ہے سات سال میں اور اس کو ٹیکس میں چھوٹ ملی ہے ایک کروڑ ساتھ لاکھ روپے کی اور کوئی کچھوڑی اس میں ہے اس میں یہ کمپنی ہے کمپنی ہے کمپنی ہے دھاریوال انفرسٹرکچر لیمٹیڈ ایک سو پندرہ کروڑ کا بانڈ انہوں نے خرید آئے بی جے پی کو چوبیس کروڑ روپے دیئے ہیں چوبیس کروڑ چھیانوے لاکھ روپے دیئے ہیں گھاٹا دو سو نینیانوے کروڑ کا ہوا ہے اور انہوں نے جیرو ٹیکس پہ کیا ہے جیرو ٹیکس سنتے جائے یہ کتنا بڑا گھوٹا لہا ہے ایک کمپنی ہے دھاریوال انفرسٹرکچر لیمٹیڈ ایک سو پندرہ کروڑ کا انہوں نے ٹوٹل ایلیکٹورال بانڈ خریدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو لگ بک پچیس کروڑ روپے چندہ دیا اس کمپنی کا گھاٹا ہے دو سو نینیانوے کروڑ روپے اور انہوں نے ماتر ایک روپے نہیں جیرو ایک روپے بھی ٹیکس نہیں دیا جیرو ٹیکس دیا ہے سات سالوں نے سات سالوں نے کی آرل ڈیبلپرز انہوں نے 20 کروڑ روپے کا الیکٹورال بانڈ خریدہ 10 کروڑ روپے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھیٹ چڑھائی اور ان کو ٹیکس میں ریویٹ ملا ہے 4.7 کروڑ روپے کا اور اس کمپنی کو گھاٹا ہوا ہے 1550 کروڑ روپے کا کتنے دریادلی والے لوگ ہیں دیکھیں آپ پی آرل ڈیبلپرز پی آرل ڈیبلپرز 20 کروڑ کا الیکٹورال بانڈ اس نے خریدہ 10 کروڑ روپے بھارتی جنتہ پارٹی کو یعنی ٹوٹل الیکٹورال بانڈ میں سے 50% اکیلے بی جے پی کو بھیٹ چڑھائی 1550 کروڑ روپے کا اس کو گھاٹا ہوا ہے اور اس کو ٹیکس میں چھوٹ ملی ہے 0 سے بھی نیچے مائنس ٹیکس ہے اس کا ٹیکس ریویٹ 4.7 کروڑ روپے اگویا فارما یوجیا فارما یوجیا فارما یوجیا فارما یوجیا فارما لیمٹیڈ سرد ریڈی کی کمپنی ہے اس نے 15 کروڑ روپے کا الیکٹورال بانڈ خریدا ہے اور سارا کا سارا 15 کروڑ روپے کا الیکٹورال بانڈ جانتہ پارٹی کے بھیٹ چلا دیا ہے اور اس کو گھاٹا ہوا ہے سات ورسوں میں 28 کروڑ کا 28 کروڑ کا گھاٹا ہوا 15 کروڑ کا بانڈ خریدا سب کچھ بی جے کی کو چڑھا دیا اور اس کو ٹیکس میں چھوٹ ملی ہے سات کروڑ 20 لاکھ روپے کی اس کے بعد 27 سال میں گھاٹا ہوا ہے 86 کروڑ روپے کا اور اس کو ٹیکس میں چھوٹ ملی ہے 126 کروڑ روپے یہ سارا ڈیٹا ہم آپ کو دے دیں گے نہیں دے دیں گے میں دے دوں گا اب آگے کہ یہ تو ہو چکا نا یہ کمپنی تو کوئی سہٹے ہو چکا یہ سولہ کمپنیاں ہیں سترہ سترہ کمپنیاں ہیں پیرامل کیپٹل ہاؤسنگ فائننس لیمٹیڈ انہوں نے 10 کروڑ روپے کا الیکٹورال بانڈ خریدا 10 کروڑ روپے بی جے پی کو چندہ دیا 1637 کروڑ روپے سارے 16376 کروڑ روپے کا ان کو لاؤس ہوا ہے 16376 کروڑ روپے کا جس کو لاؤس ہوا ہے اس نے 10 کروڑ روپے کا چندہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیا ہے اور 10 کروڑ کا ہی بانڈ انہوں نے خریدا تھا اور ان مہودے کو 5178 دسمل 5178 کروڑ 5178 کروڑ 5178 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ٹیکس کی چھوٹ ملی ہے ڈیویٹ 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 بیچ jesnelle ڈیویٹ ڈیویٹ ڈیو ڈیویش پانچ کروڑ روپے چندہ دیا ہے اور جیرو ٹیکس دیا ہے نہیں میں نہیں جانتا ہوں میں نہیں جانتا ہوں اب باقی کام تو ایڈی اور سی بی آئی کرے گی آج ہی پہنچے گی سب کیا میرے خیال سے سب کیا بھی چھاپے پڑھنے شروع ہو جائیں گے دیکھیں دلیسٹ جیسے ہی جاری ہو رہی ہے ٹکیٹو لیج آپریٹرز پرائیویٹ لیمٹیڈ انہوں نے چار کروڑ روپے کا بانڈ خریدا ہے چار کے چاروں کروڑ روپے بھارتی جنتا پارٹی کو دیئے ہیں ایک سو سرسچ کروڑ روپے کا گھاٹا اس کمپنی کو ہوا ہے اور مائنس بیس لاکھ یعنی کی بیس لاکھ کی ٹیکس کی چھوٹ ملی ہے اربیند بیوٹی برانڈز ریٹیل پرائیویٹ لیمٹیڈ تین کروڑ روپے کا انہوں نے بانڈ خریدا ہے تین کروڑ روپے انہوں نے بی جے پی کو چندہ دیا ہے 11 کروڑ روپے کا ان کو بیچارے کو بھی گھاٹا ہوا ہے اور 13 کروڑ روپے کا ٹیکس میں چھوٹ ملائے SNS Clothing Private Limited دو کروڑ کا بانڈ انہوں نے خریدا دو کروڑ روپے بی جے پی کو دیا 70 لاکھ روپے کل گھاٹا ان کو ہوا ہے اور 10 لاکھ روپے انہوں نے ٹیکس کیا ہے گینن ڈنکرلی گینن ڈنکرلی انڈ کمپنی لیمٹیڈ انہوں نے ڈیڑھ کروڑ روپے کا بانڈ خریدا ڈیڑھ کروڑ روپے توٹل بی جے پی کو دے دیئے 121 کروڑ روپے اس کمپنی کو گھاٹا ہوا ہے اور 42 کروڑ روپے کا ٹیکس ریویٹ ان کو ملا ہے انہوں نے ایک کروڑ لیا ایک کروڑ دیا 283 کروڑ روپے گھاٹا ہوا ان کو اور 17 کروڑ روپے کی ٹیکس کی چھوٹ ملی JNS instruments limited ایک کروڑ کا بانڈ لیا ایک کروڑ بی جے پی کو دیا 35 کروڑ روپے کو گھاٹا ہوا ہے جیرو ٹیکس دیا ہے اریہن انٹرپرائز is limited 40 لاکھ روپے کا انہوں نے بانڈ خریدا 40 کے 40 لاکھ روپے بی جے پی کو دے دیئے اور جیرو ٹیکس انہوں نے پے کیا ہے اور 30 لاکھ روپے کا انہوں نے گھاٹا دیا اب آتا ہوں اگلی کٹیگری چھے کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے سپلائی چین پرائیویٹ لیمٹیڈ چار سو دس کروڑ روپے چار سو دس کروڑ روپے دھیان سے سنیے فگر یہ چار سو دس کروڑ روپے انہوں نے کچھے الیٹورال بارد خریدایا ہے ایک یہ کیا ہے یہ دیا ہے بی جی پی پی دیا ہے اچھ جی دیا ہے یہ پروپیٹ ہے نا یہ کچھ ہے اور یہ تیس دیا ہے یہ تیس دیا ہے ہے یہ ایک سپلائی چین پرائیوٹ لیمٹیٹ چار سو دس کروڑ روپے کا الیکٹورال بانڈ انہوں نے خریدا اور چار سو دس کروڑ روپے کے الیکٹورال بانڈ میں انہوں نے تین سو پچھتر کروڑ روپے بیجے پی کو دیا ہے تین سو پچھتر کروڑ روپے اکیلے دیا ہے بیجے پی کو اور اس کمپنی کو ایک سو چوالیس کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے یعنی کہ ایک سو چوالیس کروڑ کا فائدہ ہوا ہے تین سو پچھتر کروڑ روپے انہوں نے بیجے پی کو فائدے سے زیادہ چندہ دیا ہے ایک کمپنی ہے مدن لال لیمٹید ایک سو پچھاسی دسملو پانچ ایک سو پچھاسی کروڑ پچھاس لاکھ کا انہوں نے الیکٹورال بانڈ خریدا ایک سو پچھتر کروڑ روپے بیجے پی کو چندہ دیا ایک سو پچھاسی کروڑ کا بانڈ خریدا ایک سو پچھتر کروڑ 48 لاکھ روپے بیجے پی کو چندہ دیا ہے دو کروڑ روپے بیچارے کو فائدہ ہوا تھا کوئی دیکھئے دریادلین کی دو کروڑ کا فائدہ ہوا ہے اور انہوں نے بیجے پی کو ایک سو پچھتر کروڑ کروڑ روپے کا چندہ دیا ہے اور ان کو ٹیکس ریویٹ ٹیکس کی چھونٹ ملی ہے تین کروڑ گیارہ لاکھ روپے نیکس جی ڈیوائیس پرائیویٹ لیمٹیڈ میں نے سوچا یہ کہیں گلت لگ دیا کیا ٹیک ہے یہ نیکس جی ڈیوائیس پرائیویٹ لیمٹیڈ 35 کروڑ کا بانڈ انہوں نے خریدا 35 کے 35 کروڑ روپے بیجے پی کو چندہ دیا دیا اور اس کے جو پروفٹ ہے وہ 28 کروڑ پچاسی لاکھ روپے یہ بھی پروفٹ سے زیادہ چندہ دیئے اور چودہ کروڑ روپے کا انہوں نے ٹیکس بھی دیا ہے اور اوپر والی کوئی کمپنی نے بھی بہاست کروڑ کروڑ روپے کا ٹیکس دیا ہے ان دونوں معاملے میں ٹیکس کی گھڑ بڑی نہیں یہ بھی منسن کرنا چاہتا ہوں تتھیوں کو چھپانے کا کھل کام نہیں ہے تتھے پورے ساپ ساپ اے بی این ایل انویسمنٹ پرائیویٹ لیمٹیڈ دس کروڑ روپے کا بانڈ لیا دس کروڑ روپے بی جے پی کو چندہ دیا نو کروڑ روپے لگ بھاگ اس کمپنی کو منافع ہوا اور چار کروڑ 69 لاکھ کا انہوں نے ٹیکس دیا پرگتی انٹرپرائز لیمٹیڈ ساڑھے تین کروڑ کا انہوں نے بانڈ خریدہ ساڑھے تین کروڑ روپے بی جے پی کو دیا دو لاکھ روپے بچانے کا منافع ہے دو لاکھ کا منافع ہے ساڑھے تین کروڑ روپے انہوں نے چندہ دیا ہے اور جیرو ٹیکس پے کیا ہے سری کرسنا انفرسٹرکچر لیمٹیڈ دو کروڑ کا بانڈ خریدہ دو کروڑ بی جے پی کو چندہ دیا سولہ لاکھ روپے کا ان کو حیدہ ہوا ہے اور چار لاکھ روپے انہوں نے ٹیکس دیا یہ کٹیگری اب ایک کٹیگری ہے جن کو ریویٹ ملا ہے چھوٹ ملی ہے ان کے چندے بھی بڑے مجھے دار ہیں ایم کے جی انٹرپرائزز لیمٹیڈ ایک سو بانڈوے کروڑ روپے کا انہوں نے الیکٹورال بانڈ خریدہ ہے چھوٹیس دسملو چھوٹیس کروڑ چورانوے لاکھ روپے انہوں نے بی جے پی کو چندہ دیا ہے ساٹھ کروڑ تینتیس لاکھ روپے کا ان کو فائدہ ہوا ہے اور دس کروڑ باسٹھ لاکھ روپے ان کو ٹیکس میں چھوٹ ملی ہے ریویٹ ملی ہے پتیل ہائیوے پرائیویٹ لیمٹیڈ ایک کروڑ کا انہوں نے بانڈ خریدہ ایک کروڑ روپے بی جے پی کو دے دیا چوبیس کروڑ روپے کا ان کو پروفٹ ہوا ہے اور ٹیکس میں چھوٹ ان کو ملی ہے چالیس لاکھ کا بانڈ خریدہ چالیس لاکھ بی جے پی کو دیا ایک گیارہ کروڑ پچاسی لاکھ روپے ان کا پروفٹ ہے اور دو کروڑ چوبیس لاکھ کی ان کو ٹیکس میں چھوٹ ملی ہے اب کہاں ہے ایڈی کہاں ہے سی بی آئی کتنے مقدمے درج ہوئے یہ فرجی کمپنیاں تاگچ پر بنا کے سیکڑوں کروڑ روپے کی منی ٹریل ساپ ساپ دکھ رہی ہے آجاروں کروڑ کی ایک ایک کمپنی تین سو پچھتر کروڑ سو کروڑ پتہ نہیں کتنے کتنے کروڑ بی جے پی کو چندہ دے رہی ہے کمپنیاں گھاٹے میں ہے اس کے باوجود چندہ دے رہی ہے اب اس میں جو سب سے مہتپور بات ہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا موڈین جی نے کہا نیم بناوں گا اور کھاؤں گا نیم بناوں گا اور کھاؤں گا پورے دیش سے جتنا جم کر ہو سکے گا اپنی پارٹی کے لیے بھرسٹہ چاری چندہ اکٹھا کروں گا اب اس کے انتیم بات پہ آتا ہوں وہ الیکشن کمیشن کمیشن کھاؤں گا 2017 کے پہلے سبھی میڈیا کے مطروں کو یہ جاننا جروری ہے ساری میڈیا کوئی جاننا جروری ہے یہ کتنا بڑا گھوٹا لائے اور کیسے ہے میں کیوں کیوں کہہ رہا ہوں اس بات کو 2017 کے پہلے اس دیش کے اندر ایک قانون تھا چناؤ آئیوک کا ہے کہ اگر پچھلے تین ورسوں میں کسی کمپنی کو منافع ہوا ہے تین ورسوں میں لگاتار کسی کمپنی کو منافع ہوا ہے تو اپنے تین ورسوں کے منافع کا ماتر سارے سات پرتیسط وہ چندہ دے سکتے ہیں دھیان سے سنیے گا اس کو چناؤ آئیوک کا نیم تھا 2017 تک نیم تھا اگر کوئی کمپنی کسی پارٹی کو چندہ دےنا چاہتی ہے تو اس کے اوپر ایک نیم لاغو ہوگا کہ پچھلے تین ورسوں میں جتنا منافع آپ آپ کو ہوا ہے اپنے منافع کا ماتر سارے سات پرتیسط آپ کسی پارٹی کو چندہ دے سکتے ہیں مطلب صاف ہو گیا گھاٹے کی کمپنی چندہ نہیں دے سکتی مطلب صاف صاف ہو گیا جتنا منافع ہے اس سے کئی گناہ زیادہ چندہ نہیں دے سکتی مطلب صاف ہو گیا سیل کمپنیاں فرجی کمپنیاں کاجی کمپنیاں بنا کے کسی پارٹی کو چندہ نہیں دے سکتی مطلب صاف ہو گیا کہ بھرستہ چار کی کوئی گنجائز اس نیم میں فلحال اگر آپ سیدھے طور پر چک کے مادیم سے چندہ دے رہے ہیں تو دور دور تک نہیں تھی اب یہاں پہ موڈی جی کی بھونکات یہ ہے موڈی جی چناؤ آیوک سے کہتے ہیں یہ کیا نیم بنا دیا تم نے تو ہم اپنا کیسے بھرستہ چار کریں گے انہوں نے 2017 میں نیم بدل دیا بھرستہ چار کے لیے نیم بدلو بھاجپا کی سرکار ہے بھاجپا کا ہاتھ ڈرسٹہ چار کے ساتھ ہمارے 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 دیکھے آپ انہوں نے 2017 میں یہ جو نیم تھا یہ جو پرویزن تھا اس کو بھدل دیا اور اس سمائے الیکشن کمیشن نے اس کا ویروت کیا الیکشن کمیشن اف انڈیا پرویزنی تھی کیا دیکھے کو اس پرویزن اور فرد دی سمائے شکریہ مجھا مسترین دینے کے لیے بھرسٹہ اچار کرنے کے لیے بنائی جاتے ہیں اب میں نے پورا آکڑا ایک ایک کر کے رکھ دیا آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں ہندوستان کی جنتہ کو بتائیے کہ کیسے ہزاروں کرون لاکھوں کرون روپے کی ٹیکس کی چھوٹ دے کر ایک چکر کو نقصان پہنچایا گیا ہے کیسے یہ بڑا گھوٹالہ نیموں میں بدلاؤ کر کے دیا کیا گیا ہے دوہزار سترہ کے پہلے نہیں ہو سکتا تھا یہ الیکٹورل بانڈ کا کھیل کرنے کے لیے الیکٹورل بانڈ کا کانڈ کرنے کے لیے بی جے پی نے نیموں میں بدلاؤ دیا آج جناسی بھی نیتکتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر دیس کی مہا پھرسٹ پارٹی میں بار بار کہتا ہوں ہندوستان کے آجادی کے بات سے لے کے آس تک اس دھارتی پر سب سے بھرسٹ پارٹی اگر کوئی ہے تو اس بھرسٹ پارٹی کا نام ہے بھارتی جنتہ پارٹی بنگاری جنتہ پارٹی اور اس پارٹی کے لوگوں نے اتنا بڑا کھیل اتنا بڑا کانڈ کیا ہے ای ڈی تاریاں ہو اور کاروائی ہونی چاہیے کاروائی نہیں ہوئی تو ہم لوگ آگے کا راستہ اپنائیں گے میں چاہتا ہوں ہمارے بھارت کے آدھرنی پردھان منتری جی کے سری مخ سے بہت سارے اچھے بچن ہیں وہ آپ لوگ سن کے تباہ جائیں ایک انتی منتری تیج کرو بھائی پردھان منتری جی دھیرے نہیں بولتے جو بات بولتے ہیں تیجی سے بولتے ہیں ایسے کام نہیں چلے جائیں شروع سے کریے سننے ہی پائیں گے میڈیا والے کام غلط کیجئے موڈی جی بہت مجبوطی سے بولتے ہیں چیزوں کو چلے یہاں رکو یہاں رکو یہاں رکو بند کرو یہاں پہ اگر آپ نہیں سن پایا تو میں سنا دیتا ہوں موڈی جی کہہ رہے ہیں موڈی نے تین لاکھ کمپنیوں کو تعلے لگا دیئے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ دیس میں کہیں کوئی آندولن نہیں ہو رہا ہے چلو آگے سنا دیں چلو ہمڈی کیجئے جھال کرو این کمپنی یکی سو ellos ایک چلو سو چلو Burnate اس کا کنمی اس کے پاس موڈی جی نے تین لاکھ کمپنیاں پکڑی تھی فرجی یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں بھارت کے آدھرنی پردھان منتری سمبانی پردھان منتری وشو گروہ آدھرنی نریندر موڈی جی نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ تین لاکھ فرجی کمپنیاں انہوں نے بند کر دی پردھان منتری جی یہ کمپنیاں کونسی ہیں یہ کمپنیاں کونسی ہیں جس میں سے بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جس کے ہم لوگ جانتے ہی نہیں کامجوں پہ بنی آپ کو چندہ دے دیا آپ بتائیے پردھان منتری جی کیونکہ یہ آپ کے بیان ہے تین لاکھ کمپنیوں کو آپ نے بند کیا یعنی فرجی سیل کمپنیوں سیل کمپنیوں سے آپ کو چندہ کیسے ملا پردھان منتری جی بتائیے آپ دیش کو آگے ایک ویڈیو اور دکھا دیجئے ہو گیا نا ایک اور دکھا دیجئے چار کروڑ روپے کی گھڑیاں جو پکڑی گئی ہیں ساڑھے چار کروڑ کی لاؤن سے عزید سارا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تمیل لادو میں ساڑھے چار کروڑ یا پانچ کروڑ ابھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو گھڑی پکڑی گئی گھڑی تمیل لادو کی پولیس میں پکڑا ہے تو اس سے پوچھا گیا بھائی یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ گھڑیاں کہاں سے ملی تمہیں بولا صاحب ہم تو بی جے پی کینڈیڈیٹ کو دینے جا رہے تھے دلی سے یہ گھڑی ملی ہمیں دلی سے یہ گھڑی ہمیں دلی سے ملی ہم تو جا رہے تھے لگا دو ساری ایڈی سی بی آئی اب بھاجپا کو ایکسپوز کرو ایڈی سی بی آئی والوں دلی سے گھڑی تمیل لادو کیسے پہنچ رہی ہے ان گھڑیوں کا بناو کیونکہ ابھی تو تمیل لادو پولیس میں پکڑا ہے اب ایڈی اس میں لگاؤ سی بی آئی لگاؤ اور وہی گھڑیوں کا جیسے ایڈی بناتے ہو ویسے ایڈی بنا کے دکھاؤ جو بی جے پی کا سالے چار کروڑ پکڑا گیا ہے ایڈی جاؤ اور اس میں اسی گھڑیوں کو اپنے حوالے لے کے اور ایڈی لکھ کے دکھا دو خانی بس بی جے پی ایڈی لکھ کے دکھا جو من میں آیا آپ کو لکھ کے دکھا دیں جو مرضی آیا آپ کو لکھ کے دکھا دیں ایک دم نے یہ تو پہلے سے کر رہے ہیں لوگ بھائی اس کے جواب میں کہاں ہے میں نے بتا دیا 2017 میں نیم بدلا بھائی یہ فرجی کمپنیوں سے چندہ لینے کا نیم تو 2017 میں موڈی جی نے بدلا نا اس کے جواب میں کیا ہے یہ گھوٹالہ تو کب سے کر رہے تھے سراد میتی تو 21 22 میں بنی ہے یہ گھوٹالہ تو کب سے کر رہے تھے اور دوسری بات یہ ہے کیسے گھوٹالہ تو چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ بھاچ پائیوں نے کیا ہے اب کوئی سننا نہ چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں سراد گھوٹالہ چاروں طرف سے چلا چلا کے کہہ رہا ہے سرد ریڈی نے ساتھ کرو دیے سرد ریڈی نے ساتھ کرو دیے اب اگر اس کی اگر اس کی جانچ ہی نہیں ہو رہی ہے اگر اس پر ای ڈی سی بی آئی کاروائی نہیں کر رہی ہے اگر ہمارے ماننی ایل جی صاحب بینے سکسینہ جی چٹھی نہیں لکھ رہے ہیں تو اس میں میری گلتی تو ہے نہیں دیس کو تو بتانا پڑے گا کہ شراب گھوٹالہ بھاچ پائیوں نے کیا ہے میں نے دیکھا کچھ ٹھوٹو ٹو لگا رہے ہیں بھاچ پائی ایک ایک ٹھوٹو لگاؤ موڈی جی کی سراب کے بہتر پہ اور امیشہ کی اور سب کی لگا کے ان کو بھی سجاؤ کر دینا نہیں تو ہم لوگ کر دیں گے یہ سب کھیل ہم لوگ کے ساتھ مت کرو سنجل جی ایلٹرال بانڈ کا معاملہ جو ہے کہہ رہے ہیں بہت بڑا بھوٹالہ ہے بہترین کا پارٹی دورال کیا گیا ہے لیکن اس کا فائدہ دوسری پولٹیکل پارٹی کو سب کی جاج کیجئے ہاں ہزار کروڑ سے زیادہ کو بھی ملایاں یا ان کا بھی یہ بھوٹالہ ہے میں کہہ رہا ہوں جاج کریے نا بیجے پی کی بھی کریے ان کی بھی کریے نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر ان کے بھی کسی لوگوں سے ایسے لیے انہوں نے تو اس کی بھی جاج کریے ہم نے کہاں روک رکھا بھائی ایڈی سی بی آئی تمہارے پاس ہے ان کی بھی جاج کریے اب اس کی رنگ نیتی تیہ کریں گے لیکن یہ یہ تو چلا چلا کی ملگ بھرستہ چار ہیں جو کمپنی بھرستہ چال کروڑ کے دکھا رہی ہے کہ وہ ساکڑو کروڑ کا چندہ دے رہی ہے یہ سمجھیں نہیں کہ یہ مانی ٹریل نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا بھرستہ چال موسیقی 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 کورٹ کے پاس ہزاروں کام ہے کورٹ نے بھرستہ چار کا کھلاسہ ایلکٹورل وانڈ دیش کی جنتہ کے سامنے اوپن کر کے کر دیا اب آپ سی بی آئی ہو ای ڈی ہو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہو تو اب آپ کی جمعہ داری ہے کاروائی کرنے کی ہر جگہ کورٹ ہی کیوں کاروائی کرے کیا یہ آپ اپنے دھر میں پانچویں کے بچے کو دے دیجئے گا کہ بیٹا ایک کمپنی ہے جو جیرو منافع ہے اس کا اور وہ بی جے پی کو سو گناہ جیادہ چندہ دے رہے ہیں یہ بھرستہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں پانچویں تو بچے سے پوچھ کے بتا دیجئے اگر وہ منا کر دے گا تو بتائیے گا تو پانچویں تو بچہ سمجھ سکتا ہے اور ایڈی سی بی آئی کوئی نہیں سمجھ میں آرہا ہے ایلکٹورل وانڈ کھولنے کے بعد دھنیوان